زندگی کو آسان کرنے والے بہت زبردست ٹپس این ٹرکس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اگر آپ کے کسی بھی سوٹ پر کلر لگ جاتا ہے تو کس طرح سے آپ ایزیلی اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ زندگی کو آسان کرنے کے لئے اور بھی ٹپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ ویڈیو سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو فل واج کریں اور ہر سٹیپ کو فالو کریں تاکہ آپ کو بھی بہترین ریزلٹ مل سکیں اکثر جب ہم کپڑے دھوتے ہیں تو دوسرے کلر کا کپڑا بائی مسٹیک ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس طرح ایک کپڑے کا کلر دوسرے کلر کے اوپر چڑ جاتا ہے اس طرح میرے پاس بھی ٹراؤزر تھے جس کے اوپر اسی طرح سے کلر لگ گیا تھا تو میں نے اس کے لئے اس طرح سے سرف ایکسل لیا ہے اور آپ کو پانی بہت زیادہ نہیں لینا صرف اتنا پانی لینا ہے جس کے اندر کپڑے اچھے طریقے سے ڈیپ ہو جائیں اور سرف ایکسل کو آپ نے آدھے سے زیادہ پیکٹ اس کے اندر ڈال دینا ہے صرف اس میں آپ نے زیادہ یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈیپ کرنا ہے یہ دوسرا ٹراؤزر ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کلر لگا تھا جس کا اتنا ہی حصہ میں اس کے اندر ڈیپ کروں گی 24 آورز ہم نے اس کو اس کے اندر ڈیپ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا کیسا ریزلٹ ملتا ہے باری باری میں دونوں ٹراؤزر اس میں سے نکال لوں گے اور ساتھ میں آپ کو شو کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ ٹراؤزر کے اوپر کلر جو ہے وہ بلکل اتر چکا ہے اور اوپر لاسٹک والی سائٹ پر بھی جو کلر لگا تھا وہ اب بلکل بھی نہیں ہے اور دوسرا بھی ٹراؤزر میں اب نکالتی ہوں اس کے اوپر کلر اچھے طریقے سے نہیں اترا تھا ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا کلر باقی ہے جو میں کیمرے میں آپ کو شو کر رہی ہوں اس کو بھی اتارنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ اگر اس طرح سے کلر لائٹ ہو جائے اور اچھے طریقے سے نہ اترے تو پھر ہم نے اس کے اوپر کیا اپلائی کرنا ہے کہ آپ کا کلر صحیح طریقے سے اتر جائے پہلے ہم ان دونوں کو اچھی طرح سے رنز کریں گے کھولے پانی میں اسے اچھی طرح سے ہمیں رنز کرنا ہے تاکہ اس کا جو صرف ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں سے نکل جائے یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میں اس طرح کی ٹپس این ٹریکس کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں صرف کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے رنز کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اسے پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد اسے ڈرائے ہونے دینا ہے ڈرائے ہونے کے بعد میں آپ کو ٹراؤزر دکھا رہی ہوں وائٹ ٹراؤزر کے اوپر سے تو کلر بلکل اتر گیا تھا لیکن اس کے اوپر بلکل مائنر سا کلر رہ گیا ہے بہت لائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کس طرح سے ریموف کریں گے اب اس کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وائٹ ٹراؤزر کو میں آپ کو دوبارہ شو کر رہی ہوں اس طرح ڈرائے ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بلکل بھی کلر باقی نہیں رہا یہاں پر میں آپ کو پورا ٹراؤزر اس لئے شو کر رہی ہوں کہ کئی لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ وہی ٹپس این ٹریکس شیئر کرتی ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں اور جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے وہی میں اپنی آرڈینس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب یہ جو ٹراؤزر کے اوپر ہلکا سا کلر رہ گیا تھا اب ہم اسے کیسے ریموف کریں گے اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اگر یہ کلر ڈاک ہے تو آپ نے کچھا دودھ لے لینا ہے اور اس کو آپ نے برش کے ساتھ اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور اس کو آپ نے تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے زیادہ مقدار میں ہمیں سرف لینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے ہمیں رب کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اسے چھوڑ دینا ہے اور اچھی طرح سے اسے ڈرائے ہونے دینا ہے جیسے یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے اگر زیادہ زیدی داغ ہے جلدی نہیں جا رہا تو آپ نے اسے بارہ گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اسے واش کر لیا ہے اب میں اسے ڈرائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب ڈرائے کر کے میں آپ کو اسے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داغ بالکل اتر چکے ہیں اور ذرا بھی داغ اس کے اوپر باقی نہیں رہ گیا وائٹ پجامہ بھی بلکل صاف ہو گیا ہے اگر آپ کے بھی کسی سوٹ پر کلر لگتا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کلین کر سکتے ہیں اب کپڑوں کو تھوڑی جگر پر کس طرح سے ارگنائز کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس طرح میں نے گاؤن رکھیں ہوئے ہیں گاؤن ہو یا آپ کے سوٹ ہو یا جس طرح کا بھی کپڑا ہو ارگنائز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کی ٹیب بنانی ہے اس طرح سے ٹیب بنانی ہے کہ بازو آپ کو ہنگر کے اوپر دینے ہے اور اس طرح سے ہمیں ہنگ کرتے جانا ہے سارے گاؤن کو میں اسی طرح سے ہنگ کر لوں گی اگر آپ کے سوٹ ہیں تو آپ سوٹ کی بھی اسی طرح سے کمیز شلوار اور دپٹے کی ٹیب بنا کر اس طرح سے ہنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کس طرح سے ارگنائز کرنا ہے وہ طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس طرح سے ہم نے جو ہمارے پاس ایکسٹرا چوڑیاں پڑی ہوں گی ان کو ہم نے اس طرح سے ہینگر کے اندر ڈالتے جانا ہے سب ہینگر میں جتنے بھی سوٹ ہیں ہم اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اب آپ نے کپڑوں کو جہاں بھی ہینگ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اسے ہینگ کرنا ہے اس کے بعد جو آپ نے چوڑی ڈالی ہے اس کے اندر ایک اور آپ ہینگر لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ تھوڑی سپیس میں زیادہ کپڑوں کو ہینگ کر سکتے ہیں اس طرح آپ چاہیں تین سے چار پانچ ہینگر بھی اس طرح سے آپ اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کپڑے اس طرح سے ہینگ کی ہوئے تو ان کے اوپر مٹی بھی پڑ جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کوئی بھی شرٹ لینی ہے جو پرانی ہوئے یوز میں نوا ہو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے جس طرح سے میں کر رہی ہوں سیم اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر کور کر کے اس کے بٹن بند کر دینے ہیں اس طرح تھوڑی جگہ پر آپ کے کپڑے بھی اورگنائز ہو جائیں گے اور وہ مٹی سے بھی بچ جائیں گے اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ نہیں پڑے گی ٹاول بھی آپ اس طرح سے ہینگر کے اوپر ہینگ کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت ہی کم سپیس میں آپ زیادہ ہینگر کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک ہینگر کے اندر دوسرا ہینگر بھی آپ اورگنائز کر کے اپنی جو کپڑے ہیں ان کو کم جگہ میں رکھ سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ شیئر کرنے والی ہوں آپ کے پاس جو بھی فالتو دپٹے پڑے ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اس میں آپ شفون کا دپٹہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سوتی دپٹہ ہے آپ کے کام کا نہیں ہے اس کو بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں بس یہاں پر آپ نے اور سے دیکھنا ہے کہ میں اس کے ساتھ کس طرح سے اسے بنا رہی ہوں اس طرح سیم طریقے سے آپ نے بنانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے اندر کپڑے کی اس طرح سے اورگنائز کرنے ہیں یہاں پر ویڈیو کی سپیڈ کو میں نے زیادہ نہیں بڑھایا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ ہم کی اس طرح سے اپنے کپڑوں کو کم جگہ میں اورگنائز کر سکیں گے یہاں پر میں سیفٹی پینوں کا یوز کر رہی ہوں آپ نے کوئی بھی سلائی یہاں پر نہیں لگانی ہے اس طرح سے بس سیفٹی پینس لینی ہے اور اسے اس طرح سے اٹیج کر کے آپ نے دونوں ہینگرز میں ان کو لگا لینا ہے یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میری اس طرح کی ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو فوراں سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اب کبر کے اندر یا باہر جہاں بھی آپ نے اس کو ارگنائز کرنا ہے وہاں پر آپ نے اس طرح سے ہینگر لگا دینے ہیں اس کے اندر آپ سوٹ اپنے ایکسٹرا جتنے بھی کپڑے ہیں ان کو آپ اس طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں آپ بچوں کے کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں بڑے کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹاول وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر اس طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور آپ نیکسٹ کس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ